ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے بعض زفا سفر کر کے ہم کہیں اور جاتے ہیں ٹرین ہے اپنی خود کی گاڑی ہے یا کچھ اور جس سے بھی آپ جا رہے ہوں اس سے ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چپس بچے نے کھایا تو اور پیکٹ ختم ہوا کھڑکی سے بار بسکٹ کھایا ختم ہوا پیکٹ جو ہے کھڑکی سے بار یہ بھی ایک غلط عمل ہے یہ بھی ایک بہت نامناسب عمل ہے ہمارے سماج میں لوگ اس کو انجام دیتے ہیں آپ جو ہے کیا کریں اس سے جو بھی چیز خالی ہو رہی چھلکا ہے یا جو ہے فروٹ آپ نے کھایا ہوا ہے اس سے جو بیج ہے یا جو کچھ بھی اس سے نکلا ہوا ہے چپس وغیرہ ہے پیکٹ وغیرہ ہے جو بھی اس سے کورس وغیرہ نکلے ہوئے ہیں ان سب کو ایک جگہ ایک ٹھائلی میں ایک کور میں جمع کر لیں آپ کسی مناسب جگہ پہنچیں ٹرین میں کورے دان ہے کورے دان میں ڈالیں کل جاتا ہے وہاں پہ ڈالیں یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی پیکٹے چلے اچھے اچھے لوگ جو ہے آپ ٹرین میں ہیں سفر میں ہیں اچھے اچھے لوگ جو ہے گاڑی سے باہر بیگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ میں بہت اچھے ہیں شریف ہیں اچھے گھرانے کے شمار ہوتے ہیں لیکن یہ غلط عمل وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس غلط عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اچھا ہمارے ہاں ایک اور غلط سہمی جو ہے ارے چھے گچڑا ہی تو ہے کہیں بھی پیک دو لیکن ٹرین میں کتنی سیٹیں گندی کر رکھی ہوتے ہیں جہاں کھا رہے ہیں وہیں پھیک دے رہے ہیں جہاں اٹھ کر جانے کی گیڑ تک توفیق نہیں ہوتی جہاں ڈسک بین رکھا ہوا ہے یا ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے کہ آہاں ابھی جمع کر لو اور پھر لے جا کر کے پھیک دیں گے نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے یہ روزانہ کی زندگی کا ہاں ڈیلی لائف کا ایک بہترین عمل ہے بھئی کیوں گندگی کیوں کرے آپ کہیں بھی کیوں پیکے وہ ایسے بھی پلاسٹک نقصان دے وہ ایسے بھی ان ساری چیزوں سے آپ کہیں بھی پیک دیں گے کچڑا ہوگا دیکھیں باس دفعہ کیا ہوتا ہے انسان گھر میں بیٹا ہوا ہے اتنا کائل اتنا غافل ہو گیا انسان گھر میں بیٹا ہوا کھیلا کھایا چھلکا کھڑکی سے باہر وہ کس کے اوپر گر رہا ہے پرواہ نہیں پھر وہ کئی بچہ اس پر پیر رکھتا ہے پیسلتا ہے گرتا ہے اس کا سر پھٹتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اس کا پیر ٹوٹتا ہے یا کوئی اور آدھسے کا شکار ہو جاتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بیس ہوتی ہیں کون پھیکا کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں مسائل ہوتے ہیں تو یہ کتنا غلط عمل ہے اچھا اس میں بھی آپ ایک جگہ کچڑا نہیں جمع کر پا رہے ہیں صاف کون کرے گا ٹھیک ہے نا بی ایم سی والے ہیں اور فلانے والے ہیں آئیں گے لے کر کے جائیں گے ہمارا کیا ہم تو کھائیں گے گندگی کریں گے تو ہم سے زیادہ گندہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہم کچڑے والے کو کچڑا والا وہ صفائی والا ہے کچڑے والے ہم ہیں کچڑے والے ہم کچڑا ہم کرتے ہیں ہمارے ہم جو خاک روب ہوتا ہے جس کو آپ کے اپنی زبان میں بھنگی بولتے ہیں اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں بہت گندہ انسان بہت گندہ انسان تو وہ کچڑے والا نہیں ہے وہ صفائی والا آپ کے گھر کی گندگی وہ لے جا کر کے وہاں ڈالتا ہے اس کی تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے آپ نہیں کریں گے وہ یہ کام کر رہا ہے تو کیوں نہ کچڑا آپ ایک جگہ جمع کریں جب وہ آ رہا ہے وہ اس کا انتظام کیا گیا ہے جیسے بھی چاہے بیم سی کی طرف سے یا سماہ سوسائٹی کی طرف سے یا جس کسی کی طرف سے بھی آپ وہ کچڑا ایک جگہ رکھیں وہ آئے اس کے حوالے کر دے لے جائے اب گھروں میں بچوں کو یہ بتانا چاہیے یہ تہذیب سکھانا چاہیے اور یہ طریقہ ہمیں سکھانا چاہیے ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن